اسلام علیکم ویڈیو میں راجہ سروش صحیب اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شاہزیب خان قتل کیس کو لے کر سپریم کورٹ کی طرف سے آج جو بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اس پہ بات کروں گا اور اس فیصلے کے اندر جو انصاف کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں یا اس لیس دھجیاں بکھیرتی بھی نظر آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا آخر میں اس ویڈیو کے جو ایک نسبتاً اچھی خبر آئی ہے وہ ہے بیریسٹر فاہد ملے کی کیس کو لے کر جن کو آج سے چھ سال پہلے ایفٹرن کے علاقے کے اندر قتل کیا گیا آج فائنلی ڈسٹرک سیشنز کورٹ کی طرف سے ان کو ایک ریلیف ملی ہے ان کے جو قاتل ہیں ان کو لائف انپریزمنٹ کی سنٹنسنگ سنائی گئی ہے اس کے متعلق جو ڈیٹلز ہیں مختلف وہ بھی آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا سب سے پہلے ہم شازیب خان قتل کیس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ قتل آج سے دس سال پہلے ہوا یعنی دو ہزار بارہ کے اندر شازیب خان اور ان کی بہن جب شازیب خان کی بہن کے ولی میں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کو کچھ لوگوں نے روک کر تنگ کرنا شروع کر دیا اور یہ جو چھیر چار تھی ان کی بہن کے ساتھ یہ شروع ہوئی غلام مرتضی لشاری کی طرف سے ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی موجود تھے جس میں یہ جو مرکزی ملزم ہے شارف جتوئی اور سراج تالپور یہ شامل ہیں اور پھر ساتھ سجاد تالپور بھی شامل ہیں یہ لڑائی ہوئی ان کے بیچ میں شازیب خان جو تھے وہ غصے میں آگئے اور ان کی طرف سے ایک سٹینڈ لیا گیا اور ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی ان کے ساتھ ہاتھا پائی سٹارٹ ہو گئی غالم گلوچ ہوئی یا جو بھی ہوا اور پھر بعد میں یہ اپنے راستے ادھر ادھر ہو گئے اگزیکٹلی اس کی ڈیٹلز کیا ہیں وہ میرے سامنے نہیں ہیں لیکن یہی ہے کہ یہ واپس اپنے گھر چلے گئے تھے اور شازیب بھی اپنے گھر چلے گئے تھے اور پھر بعد میں شارخ جتوئی اور سراش تالپور نے ٹارگیٹ کر کے شازیب خان کو قتل کیا اور اس کی معاونت غلام مرتضی لشاری اور جو دوسرے اس میں شخص ہیں سجاد تالپور انہوں نے مل کر کی اس قتل کے بعد جب یہ خبر سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو تب سندھ پولیس جو تھی وہ ہوش میں آئی اور انہوں نے تب جا کر ان قاتلوں کو گرفتار کیا اور اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے بھی سو موٹو نوٹس لیتے ہوئے جو سپیٹ تھی اس ٹرائل کی اس کو تیز کی اور 2013 میں فائنلی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اس کے اندر جو مرکزی ملزم ہیں شارخ جتوئی اور سراش تالپور ان کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی اور جو دوسرے اس کے اندر معاونت کے ملزمان تھے غلام مرتضی لشاری اور سجاد تالپور ان کو لائف انپریزمنٹ کا سنٹنس سنایا گیا یہ کیس کئی سال چلتا رہا اور 2017 کے اندر سندھ ہائی کورٹ نے فائنلی فیصلہ سناتے ہوئے شارخ جتوئی اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو ماف کر دیا ان کی جو ٹیٹ سینٹنس تھی وہ ختم کر دی جو لائف انپریزمنٹ تھی وہ ختم کر دی اور ایک ری ٹرائل کا حکم دیا اس کے اوپر جو سٹیٹ ہے وہ خود مددعی بن گئی اور سٹیٹ نے یہ کیس جو ہے وہ آگے لے کر چلانے کا فیصلہ کیا اور جو سپریم کورٹ ہے اس کی طرف سے بھی نوٹس دیا گیا اور ڈائریکٹ جو اپیل تھی وہ سپریم کورٹ کے اندر سنی گئی اس کیس کے اندر دہشت گردی کی دفعات بھی شامل تھی اور انٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر بھی یہ کیس کافی عرصے چلتا رہا اس کے اندر جو پبلک کے اندر دہشت بھیلانے کا انصر تھا اس کو لے کر سپریم کورٹ کے اندر پھر یہ ٹرائل چلا اور سپریم کورٹ نے آج کے روز یہ فیصلہ سنایا ہے کہ شارح جتوئی اور ان کے جتنے بھی دیگر ساتھی اس کیس کے اندر اندر تھے ان کو بری کر دیا گیا ہے اور اس فیصلے کے ساتھ جو انصاف کی دھجیاں بکھرتی بھی نظر آئی ہیں وہ بہت واضح ہیں کس طریقے سے کہ ایک میسیجنگ سامنے آئی ہے کہ آپ کسی کا بھی قتل کر سکتے ہیں اس ملک اندر اور آپ کو صرف اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کے پاس انفلوئنس ہے تو آپ آسانی سے بلکل فریلی پھر سکتے ہیں اور آپ کو کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف اپنا پیسہ پھینکنے کی ضرورت ہے آپ کو صرف اپنا انفلوئنس دکھانے کی ضرورت ہے اور آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس ملک اندر دوسری چیز سے اس نظر آئی ہے کہ اس ملک میں جو قانون ہے وہ صرف قریب پر اپلائے ہوتا ہے صرف کمزور پر اپلائے ہوتا ہے اور جو امیر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ قانون جو ہے وہ بنا ہی نہیں ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اگر یہ کوئی اور کیس ہوتا یہ کوئی گاؤں کے اندر کسی کے قتل کا کیس ہوتا تو وہاں پر بھی سیٹلمنٹس ہو جاتی ہیں لیکن اگر دہشتگردی کا انصر شامل ہو تو جو کوٹس ہوتے ہیں وہ اس پر سیریس ایکشن لیتے ہوئے ایکسپشنز بناتے ہیں اور مسالے قائم کرتے ہیں لیکن انفورچنٹلی اس کیس کے اندر ہمیں کوئی مسال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی دوسرا جو کیس ہے وہ ہے بیریسٹر فاہد ملک کا ان کا حصہ چھ سال پہلے قتل کیا گیا اور اسکندر آج فائنلی ان کی فائنلی کو تھوڑی سے ریلیف ملی ہے کئی سالوں تک یہ کیس چلتا رہا میں آپ کو نیم جو ہیں اسکندر نیمز اکیوز کے وہ بھی بلکہ اب تو وہ کنوکٹڈ ہیں ان کے اگزیکٹ نیمز بھی آپ کے ساتھ میں منشن کر دیتا ہوں راجہ ارشد نمان خوکر راجہ حاشم خان یہ تین شخصیات ہیں جو کہ اس کیس میں انبالک تھی اور ان کو اٹھارہ سال جو قید ہے وہ سنائی گئی ہے لائف انپریزمنٹ کا سینٹنس دیا گیا ہے جس کے بعد ان کی فائنلی کو یقیناً کچھ نہ کچھ ریلیف ملی ہے اور یہ کیس چوتھا جو تھا آج ڈسٹرک سیشنز کورٹ کے اندر عطا ربانی کی عدالت میں اس کا فیصلہ سنایا گیا یقیناً اچھی مثال ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے ان کیس کے اندر یہ اتنا اب لمبا وقت جو گزرا ہے اور جو شازیب خان کی قتل کیس کے اندر بگ گزرا اور اس کیس کے اندر بھی بگ گزرا اس کے اندر جو کرمینلز ہوتے ہیں جو کلپریٹز ہوتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے بچا لیں اور باہر نکل جائیں اور انفورچنٹلی جو انصاف ہے وہ ہوتا نہیں ہے عمومن ان کیسز میں نہیں ہوتا ہم امید کر سکتے ہیں کہ بیریسٹر فاہد ملے کا جو کیس ہے جس کے پر فائنلی یہ ایک فیصلہ سنایا گیا ہے اگر ان کی فائنلی بھی اس کیو پر ڈٹی رہتی ہے اور بلکل سرکم نہیں کرتی تو اینی فارم او پریشر جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ شازیب خان کی قتل کیس کے اندر یقینا ڈالا گیا ایک بہت انفورنشل فائنلی جو تھی وہ شامل تھی تو ان پریشر کی وجہ سے یہ جو فائنلیز ہوتی ہیں یہ کمپرمائز کر جاتی ہیں اور اس طرح کے فیصلے ہمارے سامنے آتے ہیں